انڈیا سے مجنوب بلنا ہوں حضرت حضرت سب سے پہلے تو آپ نے اس دن فہم دین والی جو کلاس تھا اس کے اندر جو آپ نے بیان سنمایا روح کے بارے میں اور انسان کی خلقت کے بارے میں اللہ اکبر اللہ اکبر میں بچپن سے علماء کی بیان سن رہا ہوں الحمدللہ بڑے بڑے علماء کا بیان سن رہا ہوں اللہ جزائے خیر دے آپ کو ایسی بات تو میں نے آج پک نہیں سنی تھی جو روح کیا ہے آپ نے بتائی جزاک اللہ حضرت اب لوگوں کی گمانی یہ ہو گیا ہے کہ میں کال لگاتا ہوں اور لگ جاتا ہے اور آپ سے ہمارے خاص تعلق ہے اس لئے یہ لوگ لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے نہیں بچارے اتنے انتظار میں رہتے ہیں دو رکھا نماز پہننے کے بعد دعا کر کے میں کال لگاتا ہوں اب ہمارے موریدین بھی جو ہے اب موریدین بھی ہے درخواست کرنے لگے اپنے حالات آپ سے پوچھنے کیلئے اگر اجازت ہوں تو خود تو بتاؤں حضرت پوچھوں آپ سے ہمارے ایک صاحب جو ہے نوجوان ہے بچارہ اس کے سفیدی کا بیماری ہے اور آنکھوں میں بھی کم دیکھتا ہے چار طرف سے حالات میں پڑا ہوا ہے لیکن ما شاء اللہ مستہدی کے ساتھ دین کی محنت میں لگا ہوا ہے سٹوڈنٹ ہے ابھی تک پوری رہا ہے ایسے عمر ہو گیا کافی تیس بتیس ہو گیا کوشش کر رہا ہے نوکری کا وہ ہمیں کئی بر طبہ کہا کچھ عمل بتائیے بتاتا رہتا ہوں حضرت مضامل کا عمل بھی بتایا ہوا ہوں اس کو اور آپ سے ربطہ کرنے کے لئے بھی کہا تھا لیکن نہیں کر پایا آخر میں ہم سے کہا اس نے کہ میں نے ایک دن اسے کہا تھا ایک رات میں کام کرو مستقل جزاللو انہ محمد اما ہوا لہو پرتے رہو الحسبناللہ انہی عمل وکیل پوری رات سونا مت اسی میں تھوڑے دیر کے لئے اس کے آنکھ لگ جاتی ہے تو اس میں ایک خواب دیکھا تھا اس نے اس نے ہم کو کہا تھا پوچھنے کے لئے کیونکہ کوشش وہ کیا تھا پوچھنے کا ہونے پایا حضرت وہ دیکھا کہ اس کے امی جو ہے ناستے کے لئے اٹھا رہا ہے اٹھا رہی ہے آٹھ بجرہ ہے لیکن تب بھی اندھیرہ ہے ناستہ کر لیتا ہے تب بھی اندھیرہ ہے اب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے بلکل اندھیرہ ہے لیکن چاند نکلتا ہے چاند کی روشنی میں نظر آنے لگتا ہے وہ بھی تھوڑے دیر میں نکل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور آسمان میں جو ہے تارہ دکھنے لگتا ہے اس کے دماغ کے اندر ایک بات پیدا ہوتا ہے کئی قیامت تو نہیں آ گیا اب اتنی میں اس کے جو ہے نیند کھول جاتی ہے تو اس کے جرسا بتائیے اس کے براہ اصرار تھا جزاکماللہ خیران کسید اللہ ان کو شفاہ آتا کرے اور بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں تو آپ کا لقب مجنو بن گیا ہے اللہ اللہ کے رسول آپ کو بھی ہم سب کو اللہ تبارک وطاللہ مجنو بنائے یہ جنون عشق جو ہے یہ تو رہت ہی رہت ہے یہ تو ہاں کوئی ٹھنڈک اور دل کا سرور آنکھوں کو نور ہے ایسا جنون عشق اگر مل جائے تو ذہے قسم ذہے نصیب ہے اللہ تبارک وطاللہ آپ کو برکت اتا فرمائے باقی آپ نے جو بات کہی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کال باقیدہ مل جاتی ہے کوئی ملی بھگت ہے کہ آپ کی کال مل جاتی ہے بات وہی ہے کہ کہا کہ مجمع میں ہسنے والوں کے رات کے رونے والوں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے دن کا ہسنا تو دیکھتے سب ہیں لیکن رات کو رونا کسی نے نہیں دیکھا مطلب آپ اس کے لئے اس کال ملانے کے لئے کتنا مجاہدہ کرتے ہیں کتنا اللہ سے مانگتے ہیں اس کے بعد آپ کال کرنے بیٹھتے ہیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ دو رکعت پڑھتے ہیں اور صلات و سلام پڑھتا ہوں دعائیں کرتا ہوں اس کے بعد کال ملاتا ہوں تو اللہ تبارک و سالہ کال ملا دیتے ہیں تو حقیقت ایسے ہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں تو ان کی کال مل جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اتنا دروشی پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا اور آپ سے ہم نے یہ سفارش کی دعا بھی کروائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کال مل جائے اور آپ نے پہلی کال پہ اٹھا لیا تو یہ سارے یہ تو غیب کے نظام چل رہے ہیں یہ تو اللہ تبارک و سالہ کی حکمت مشیعت ہیں علم دلہ یہاں روحانی پروگراموں میں قاسوب دینی اسلامی پروگراموں میں ایسی کوئی ملی بھقت خدا رہا خاصتہ نہیں ہوتی ایسی کوئی بددیانتی نہیں ہے کہ ہم جو ایسے لوگوں کو منمرضی کے لوگوں کو کالیں ملواتے رہے اور دوسروں گناہ ملوائیں آپ عام حالات میں بھی کال کرتے ہیں کبھی مل پاتی کبھی نہیں تو مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مشیعت کے تابعے ہیں اور بدگمانی انسان کے جائے دین و ایمان کو خراب کرتی ہے تو لوگوں کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھی دوسرے آباب بھی آباب سے جائے کے ذریعے سے پوچھنا چاہتے ہیں ہاں بعض لوگوں کی مجھ سے بات ہوئی جو نے آپ کے حوالے سے مجھ سے بات کی اور ابھی آپ کی جس مرید کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ ان کے آنکھوں کا معاملہ ہے اور یہ خواب بھی دیکھا ہے تو اس کے لیے جو خواب ہے اس خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے آنکھوں ایک مرض کو دور کر دیں گے ان کو آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا اور جو بھی مرض اس کی آنکھ کو لگا ہے وہ مرض ان کا دور ہو جائے گا کیونکہ وہ صلی اللہ و سلام پڑھتے ہوئے اور حسب اللہ و نعمل پڑھتے ہوئے غنودی میں گئے ہیں اور یہ سارا نظارہ ہندیرہ کا دیکھا پھر آخر میں چاند کا معاملہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کو شفاعتہ فرمائیں گے ان کی روشنی میں اضافہ ہوگا اس لئے ان کو یہ بتا دیں کہ وہ جو ہے صورت نبا صورت نبا جو ہے یہ روزانہ تین مرتبہ جو ہے زور کے بعد پڑھیں تین مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں پانی سے اپنے آنکھیں دھویں اور کہ غلاب پہ دم کر کے اور کہ غلاب جائے وہ دو دو کترے اپنی آنکھوں میں ڈالا کریں صورت دوپیر شام تو یہ عمل فورٹی ون ڈیس کر لیں انشاءاللہ ان کی آنکھوں کا مرض بھی دور ہو جائے گا اور ان کو ہر طرح شفاہ کلی ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں